جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں ہم مہلاؤں کی سب سے بڑی سمسیہ ہو جاتی ہے ایڑیوں کے فٹنے کی کیونکہ اگر ہم دھیان نہ دیں تو ہمارے پیر بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں سردیوں کے دنوں میں تو آج میں آپ کے لئے ایسا نسخہ لے کر آئی ہوں جس کو اگر آپ ابھی سے استعمال کریں گے تو آپ کی ایڑیاں بلکل بھی نہیں فٹیں گی میری طرح بہت زیادہ سوفٹ اور سندر بنی رہیں گی تو میری ایڑیاں کبھی بھی نہیں فٹتی ہیں کیونکہ جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے میں اس ریمڈی کا یوز کرنا شروع کر دیتی ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو ہمیں کیسے بنانا ہے تو دوستو اس میں ہم جو بھی چیزیں یوز کریں گے وہ ساری کی ساری ہمارے گھر پر ہی مل جاتی ہیں الگ سے ہمیں کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لی ہیں کینڈل دوستو اگر آپ اس ریمڈی کو زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں جو ریشیو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اسی ریشیو کو بڑھا لیجئے اور زیادہ کونٹیٹی میں اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں نے کینڈل کو اچھے سے قدوکس کر لیا ہے قدوکس اس لیے کر لیا ہے تاکہ اس کا میزرمنٹ ایک دم پرفیکٹ آئے تو یہاں دیکھئے میں نے ایک چمچ لیا ہے اور اس کی مدد سے اس کو ہمیں ناپ لینا ہے ایک چمچ بھر کے ہمیں ویکس لینا ہے مطلب جو کینڈل کا موم ہے نا وہ ہمیں لینا ہے اب اسی چمچ کے حساب سے ہم اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ اس ریشیو کا استعمال کرتے ہیں تو بلکل پرفیکٹ کریم بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں دیکھئے ایک چمچ ویکس لیا ہے اسی چمچ سے ہمیں ڈیڑھ چمچ سرسوں کا تیل لینا ہے سرسوں کا تیل بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے نیکس جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے ناریل کا تیل ناریل کے تیل میں انٹی فلمیٹری اور انٹی مایکروبیل گن ہوتے ہیں اس لیے یا فٹی ایڑیوں کے لیے رامباد ہوتا ہے اگر آپ اس کو اپنے ریمیڈی میں استعمال کرتے ہیں تو یہاں توجہ میں نمی بنائے رکھنے کا کام کرتا ہے فٹی ایڑیوں کو بہت حد تک ٹھیک کرتا ہے نیکس جو انگریڈینٹ یہاں پر میں نے لیا ہے وہ ہے الویرہ الویرہ بھی ہماری اسکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے الویرہ میں موجود موسٹرائزنگ گونڈ توجہ کو لمبے سمیں تک ہائیڈریٹ رکھتے ہیں اگر آپ الویرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ایڑیا لمبے سمیں تک ملائم بنی رہیں گی جس سے ان میں فٹنے کی سمسیاں ختم ہو جائے گی الویرہ میں انٹی بیکٹی دیل گونڈ ہوتے ہیں جو ایڑیوں کو فٹنے سے روکتے ہیں تو اس لیے آپ الویرہ اس میں ضرور سے ایڈ کریں یہاں دیکھیں میں نے ایک الویرہ لے لیا ہے اور اس کا جیل ہمیں نکال لینا ہے اب اس کو بھی ہمیں میزر کرنا ہے تو ناریل کا تیل میں نے ایک چمچ بھر کے لیا ہے سرسو کا تیل میں نے ڈیڑ چمچ اور ویکس میں نے ایک چمچ لیا ہے اب اسی چمچ سے ہمیں الویرہ جیل لینا ہے تو یہاں ہمیں ایک چمچ الویرہ جیل اسی میں ایڈ کر دینا ہے اور بھی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے جو کہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی اور دوستوں اس طرح سے یہ ہماری بہت زیادہ پاور فل ریمیڈی بن جاتی ہے فٹی ایڑیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کی ایڑیاں فٹ چکی ہیں تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر نہیں فٹی ہیں تو بھی آپ اس کو اپنی ایڈیو پر اپلائے کریں گے تو آپ کی ایڈیا بلکل بھی نہیں فٹیں گی تو یہاں دیکھئے میں نے ساری چیزوں کو اس میں ڈال دیا ہے یہ پرفیکٹ ریشیو ہے اگر آپ اس ریشیو سے اس کریم کو بنائیں گے تو بہت اچھے طریقے سے یہ ورک کرے گی اب جب ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر دیکھئے ہلدی انٹی بیکٹریل ہوتی ہے جو کی ہمارے گھاو کو بھرنے کا کام کرتی ہے اگر آپ کی ایڈیاں بہت زیادہ فٹ چکی ہیں ان میں درارے آ چکی ہیں خون نکلنے کی سمسیاں بھی ہے تو اس کو بھی یہ بہت حد تک ٹھیک کرتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس فرش الویرہ نہ ہو تو آپ مارکٹ جیل کا الویرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب دیکھئے اچھے سے ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں تھوڑا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ترند کا ترند آپ اس کو کسی بھی کنٹینر میں ٹرانسفر کر کے رکھ دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ جمع گا نا تو اس کنٹینر میں اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو اپلائے کرنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے ہمیں لینا ہے گنگنا پانی اور دوستو اس پروسس کو اگر آپ رات کے سمعے کرتے ہیں تو نیکسٹ مورننگ ہی آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا آپ ایک بار میرے کہنے سے اس کو ضرور سے استعمال کیجئے گا آپ کو ایک ہی دن میں فرق دیکھنے کو ملے گا گنگنے پانی میں ہم نے یہاں شیمپو ڈالا ہے آپ جو بھی شیمپو یوز کرتے ہیں وہ آپ ڈال دیجئے گا اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نیبو ڈال دینا ہے میں نے آدھا نیبو کا استعمال کیا ہے نیبو نہیں ہے تو نیبو کے چھلکے کبھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ہمیں ایک سے دو منٹ کے لئے اپنے پیروں کو ڈپ کر کے رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا پیروں کے جو ایڈیاں ہوتی ہیں اگر ان میں درارے آ چکی ہیں بہت زیادہ ڈیڈ سکن ہے وہ بہت حد تک سوفٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ نیبو کے چھلکے سے اس کو رب کریں گے تو جتنی بھی جمی ہوئی مال گندگی ہے وہ ساری کی ساری اس سے نکل جائے گی اب دوستو اچھے سے جب ایڈیاں ہماری ڈپ ہو جائیں پانی میں اس کے بعد ہمیں لینا ہے پیومک سٹون اس طرح کا جو سٹون ہوتا ہے یہ ڈیڈ سکن کو نکالنے کا کام کرتا ہے اگر آپ ڈیڈ سکن کو سمیں سمیں پر نکالتے رہیں گے تو آپ کی ایڈیاں کبھی بھی نہیں پھٹیں گی کتنا بھی تھنڈ پڑ جائے کتنا بھی گرمی میں ایڈیاں بھی نہیں پھٹیں گے کچھ لوگوں کی ایڈیاں گرمیوں میں بھی پھٹتی ہیں تو اگر آپ اس پروسس کو کرتے رہیں گے تو بلکل بھی ایڈی نہیں پھٹیں گی یہ پیومک سٹون بہت ہی کام کا ہوتا ہے ایڈیوں کے لیے اب دیکھئے اچھے سے ہم نے ایڈیوں کو ساف کر لیا ہے اب اس پانی سے نکال کر دو سے تین بار نارمل پانی سے دھو لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے پیروں کو اچھے سے پہنچ لینا ہے کسی بھی ٹاول کے مدد سے بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور اچھے سے پوچھنے کے بعد آپ ترانت کا ترانت اس کریم کو یوز کریں گے دیکھئے دوستو میری ایڈیاں کتنے اچھے طریقے سے ساف ہو چکی ہیں بلکل بھی ایڈیوں میں کریک نہیں آتا ہے کتنی بھی تھنڈ کیوں نہ پڑ جائے کیونکہ ہمیشہ میں پیروں کا خاص خیال رکھتی ہوں اور اس کریم کو یوز کرتی رہتی ہوں اب دیکھئے میں نے وہی کریم لی ہے آپ کریم کا ٹیکچر دیکھئے کتنا زیادہ سافٹ ہے ایک دم مکھن کی طرح یہ پگھل جاتی ہے تو اس ریشیو میں بنانے کا یہی فائدہ ہے کہ یہ کریم بہت اچھے طریقے سے بن کے تیار ہوتی ہے بلکل بھی ہارٹ نہیں ہوتی ہے اب آپ کو اس کریم کو اچھے سے اپنے ایڈیوں میں پیروں میں فنگرز کے بیچ میں اپلائے کر لینا ہے اس سے آپ کو ایک اور بینیفٹ ہونے والا ہے دوستو جب ہماری ٹھنڈ کے دنوں میں ایڈیاں بہت زیادہ سوج جاتی ہیں تو اس کیس میں بھی آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا کیونکہ اس میں ہم نے ہلدی الویرہ کا استعمال کیا ہے جس سے ہماری جو پیروں میں سوجن آتی ہے اس میں بھی آرام ملتا ہے تو اس طرح سے آپ کو اس کریم کو دونوں ہی پیروں میں لگا لینا ہے رات کے سمیں اور اس کے بعد جو کورٹن کے پتلے والے شوکس ہوتے ہیں ان کو آپ ویر کر لیجئے اور اس کے بعد آرام سے سو جائیے صبح مارننگ میں جب آپ اٹھیں گے تو آپ اپنی ایڈیوں کا حال دیکھیں گے اتنی خوبصورت ایڈیاں پہلے دن ہی ہو جائیں گی اور جب آپ اس کو ریگولر استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کی ایڈیاں پٹنا تو بھول ہی جائیں گے کہ ایڈیاں بھی میری پٹتی تھی تو ایک بار آپ اس ریمڈی کو ضرور سے استعمال کریے گا اگر آپ کی ایڈیاں پٹتی ہیں بہت ہی کارگر نسکہ ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو فیملی دوستوں میں جرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی یہ جانکاری مل سکے اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کیلئے لنک اینڈ سکرین میں ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتا چل سکے ہماری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھی جا رہی ہے کل پھر ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نئی یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی فرینڈز اینڈ تینکس پر وچنگ